موسیقی 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 اور میک اپ جو ہے تقریبا سیٹ ہو گیا یہاں پر جو ہے میں پرفیومز لے رہا اس کو بھی ساف کر رہی ہوں اور عبدالحادی جو ہے ان کو پرفیومز کے کور اور کیپس پتہ نہیں کیوں موسیقی پسند ہے وہ کسی بھی پرفیوم کے اوپر اور موڈی شاپرے کے اوپر اس کا کیپ نہیں رہنے دیتا اس کے موسٹ فیوریٹ ہیں جہاں بھی اس کو نظر آتے ہیں وہ اتار کے لے جاتا ہے اس نے ایک پرفیوم اٹھا لیا تو مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس میں اپنی پرفیوم کلیکشن شیئر کروں تو میرے پاس ابھی فیلحال یہ ہی ہے کوئی اتنی بڑی کلیکشن نہیں ہے تو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور کپڑے جو ہیں میرے واش ہو چکے ہیں ابھی میں آئی ہوں ٹیرس میں کافی دھوپ اور گرمی ہو رہی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو الویرا کا پلانٹ ہے نا یہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا اور یہ پلانٹ ہیوی ہو رہا ہے اور ایک سائیڈ کو لٹک رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا کیا کریں تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا جو پلانٹر ہے وہ چینج کر دینا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور جو پلانٹ ہے وہ ایک سائیڈ میں جھوک رہا ہے مجھے در ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے تو بس دیکھتے ہیں میں کیا کرتی ہوں میں کوشش کروں گی کہ اس کا جو پلانٹر چینج کر دوں تو یہاں پر جو ہے کپڑے میں ڈال چکی ہوں دھوپ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور بس ابھی جو ہے مجھے کھانا بنانا ہے لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے کچن میں جاؤں گی اور کھانا بناؤں گی بھنڈی اور پیال کی سبجی جی جو فرانٹس ابھی جو ہے میں لنچ بنا رہی ہوں سبجی میں بنا چکی ہوں میں نے بھنڈی اور پیال کی سلچی میں نے شیئر نہیں کیوں کیونکہ میں نے جلدی جلدی بنا لی تھی اور اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو میں لنک لگا دوں گی میرے چینل پر مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سالن جو ہے میرے تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا پلاو بنا رہی ہوں اور آلو کے آج آلو اللہ پلاو بنا رہی ہوں مجھے بہت پسند ہے آلو اللہ اور اولادی کھا لیتا ہے لیکن بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتا تو اس آج میں جو ہے میں نے بنائے شامی کباب میرے شامی کباب ہی ختم ہو گئے ہیں تو مجھے نیو بنانے پڑیں گے ابھی یہاں پر جو ہے لنچ تیار ہے اور لنچ کرنے کے بعد جو ہے ہم سو جائیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے شام کو جی تو پیارے دوستو ابھی جو ہے شام کے تقریباً ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں اور بچوں کو کچھ ٹھنڈا اور مٹھا کھانا ہوتا ہے کیونکہ کافی گرمی ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو بہت زیادہ گرمی ہے تو میں نے ایک جو گار سوچا ہے کہ ہم اس کو بچوں کو جو ہے گھر میں گولا گھنڈا بنا دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ہو سکتا ہے کسی کو ہمارا آئیڈیا اچھا لگ جائے تو یہاں پر جو ہے میں ان کے لئے گولا بنا رہی ہوں میں نے ایک ڈبا لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے گریٹر رکھ لیا ہے اور جو برف ہے اس کو میں نے کپڑے سے لپیٹ لیا ہے تاکہ میرے ہاتھ کو تھنڈا محسوس نہ ہو اور بس اس کو جو ہے گریٹ کر لوں گی ایسا کرنے سے بہت اچھا گولا بنتا ہے تھوڑا سی میند لگتی ہے ہم بازو تھک جاتے ہیں بناتے بناتے لیکن جو ہے گولا بہت اچھا اور بہت زبردست بنتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پر کوئی گولے نہیں ملتے ہمارے پاس گولا نہیں ملتا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا جو ہے آئس کو کرش کر لیا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا موڈ ہو تو اس ٹکنیک کو یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پر میں نے اس کو بھلاس میں بھر لیا ہے اور ابھی تھوڑی سی آئس کم ہے میں اس کو تھوڑا سا اور آئس کو کرش کروں گی اور اس میں جو ہے سیٹ کر لوں گی تو یہ ہمارا جو ہے ایویننگ سنیک بہت مزے کا گولا گنڈا تو یہ بلکل ریڈی ہے موسیقا جی تو فرنڈز جی ہوں شام کے چھے وزنے والے ہیں اس وقت اور کھانا تو آج جو ہے میں دوپہر میں بنا چکی تھی میں نے بھینڈے کی سبزی بنائی تھی اور آلو کا پلاو بنایا تھا تو وہ رکھا ہے رات میں بھی جو ہے ہم آلو کے کباب بنا رہی ہوں کیونکہ شامی کباب ختم ہو چکے جو میں نے سوچا تھوڑے سے آلو کے کباب بنا لیتی ہوں بچے جو ہے کبھی کبھی سبزی میں زید کر لیتے ہیں نہیں کھاتے ہیں تو ساتھ میں ایسی چیز رہی تھا کباب وغیرہ ہو تو پھر کھانا کھا لیتے ہیں زیادہ جو ہےنا پرابلم نہیں ہوتا تو میں کوشش کر لیتی ہوں کہ ساتھ میں جو ہے کوئی نہ کوئی سبزی کا آرٹرنیٹ ضرور بنا لوں تاکہ بچے جو ہے وہ تنگ نہ ہوں تو اب بھی جو ہے یہاں پر میں نے آلو کے کباب بنایا ہے اس کے لیے میں نے بحیر آلو ہے ان کو میش کر لیا ہے اور ایک چھوٹی میڈیم سائز کی پیاز اور سبز دھنیا اور سبز میرچ کو بھریک چوب کر کے اس میں ڈالا ہے اور اب بھی جو ہے اس میں میں سپائسز ڈالوں گی اور سپائسز میں جو ہے میں وہ نمک ڈالوں گی اس کے اندر اور سورف میرچ ڈالوں گی پیسہ ہوا گرم مصالہ پولیک سیرہ ڈالے لیا تھوڑا سا اور میں تھوڑا سا جو ہے اس کے اندلی مقررش ڈالتی ہوں علو کے کباب کی ریسیوی بھی اورڈی میرے چینل پر مجود ہے میں اس کا بھی لنک لگا دوں گی اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ لیں اور یہاں پر جو ہے حضیفہ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے اسے کچھ کھانا ہے تو ابھی جو ہے میں کباب بنا کر فریج میں رکھ دوں گی میں اسے کہہ رہی ہوں کہ ابھی بس میں تھوڑی دیر میں کھانا بناوں گی تو کباب کو جو ہے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس کو رات کو کھانے کے ٹائم پہ جو ہے میں کروں گی فرائے اور میں بھی بنا رہی ہوں فروٹ نٹ سیلٹ تو ابھی اسی کی تیاری کر رہی ہوں آج کل جو ہے وہ ہم تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کھانا کھاتے ہیں تو ابھی کافی میرے پاس ٹائم ہے اور دوسرے بچے جو ہے وہ بائٹ سوئنگز پہ گئے ہوں ہیں سوئنگ پہ چلے جاتے ہیں اور میں کافی دنوں سے جو ہے باہر نہیں گئی آج میرا بھی موڈ ہو رہا ہے میں شام میں شاید جاؤں شاید نہ جاؤں تو اگر گئی تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو یہاں پر جو ہے میں کھانا بنا رہی ہوں اور جلد جلد کھانا بنا لوں تو موسیقی 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 یہ تو فرینز یہاں پر میرا پروٹنٹ سیلیٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں چھوٹے باول میں نکالوں گی کیونکہ بڑا برتن جو ہے میں فریق میں نہیں رکھتی زیادہ جگہ گھیرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کام کھانا ہے تو اس کو چھوٹی برتن میں رکھوں تو بس آج کا ویڈیو جو ہے وہ یہی پر ختم کر دوں گی اور اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا میرا روٹین کا ویڈیو اور آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے ایسی ہی ہوگی میرا خیال ہے اگر کسی کی تینج ہے تو ضرور شیئر کریں آج کل کیونکہ چھوٹی ہیں باتے گھر میں ہیں اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ